فائنلی 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 یس یوٹیوب سے میری پہلی ارننگ آ چکی ہے لوگوں کی باتیں سن سن کے تھگ گئی تھی کہ کچھ نہیں ہونے والا کچھ نہیں تمہیں ملنا یہاں سے لگی رہو یہ فضول ہے یہ نہیں دیتے لیکن آج میرے ہاتھ میں جب یوٹیوب کی پہلی ارننگ آئی ہے نا میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی آپ میری خوشی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوشی ہے جب آپ اپنی محنت سے لوگوں کی باتیں سن سن کے کسی ایک کام میں جڑ جاتے ہیں ڈٹ جاتے ہیں اور جب وہاں سے آپ کو کامیابی ملتی ہے تو وہ خوشی قابلے دید ہوتی ہے قابلے رشک ہوتی ہے قابلے شیئر ہوتی ہے جو کہ میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو بھائی میں نے بہت باتیں سنی تھی کہ تمہیں اس سے کچھ نہیں ملنے والا آج ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے اور میں نے کس طرح سے چینل بنایا کیا کیا مشکلات آئیں کس طرح سے لوگوں کو فیس کرنا پڑا ساری ڈیٹیل آج آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی بس میرے ساتھ جڑے رہی کتنی ارنگ ہے یہ بتانا تو الاؤ نہیں ہے لیکن میں نے چار سال پہلے چینل بنایا تھا اور فائنلی میری پہلی ارنگ جو ہے مجھے آیا چکی ہے میں نے ماج تائم کیسے پورا کیا میں نے سبسکرائبر کیسے پورے کیے اور کتنا عرصہ لگا کیا 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 پاپڑ بیلنے پڑے کیا 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 ٹریکس لگائیں ساتھ ڈیٹیل آپ ساتھ شیئر کروں گی بٹ اندھا کیس اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جی ہاں یوٹیوب سے ارنگ ہوتی ہے آپ لاکھوں کما سکتے ہیں آپ کروڑوں کما سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک چینل بنانا ہے ٹھیک ہے جب آپ چینل بنائیں گے تو ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے ویڈیو کیسے اپلوڈ کرنی ہے کہاں سے اٹھانی ہے بھئی اپنا آپ کے پاس موبائل ہے کیمرہ ہے اپنا کوئی سا بھی کانٹینٹ بنائیے ویڈیو اپلوڈ کرنیے لاکھوں کمایے اچھا جی میں آپ کو اب سچ بتاتی ہوں تو یہ جو میری ارنگ ہے نا یہ جو میری پہلی ارنگ ہے یہ آئی تھی تقریباً دو سال پہلے ٹھیک ہے چار سال پہلے میں نے چینل بنائیا تھا اور بہت سے پاپڑ بیلے بہت کچھ کیا کچھ پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ویڈیو بناتی تھی ایک سال میں جس پچاس سبسکرائبر تھے ٹھیک ہے اور واش ٹائن تو بلکل بھی نہیں تھا پھر دو سال میں واش ٹائن بھی پورا ہوا سبسکرائبر بھی پورے ہوئے تقریباً دو سال میں کیسے ہوئے وہ کسی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی ابھی یہاں پہ اس طرح سے بتانا یہ والا اللہ نہیں ہے اس کے بعد کیا کیا اس کے بعد میری پہلی ارنگ مطلب ارنگ میری سٹارٹ ہو گئی منیٹائزیشن آن ہو گئی جو میرا کونٹینٹ جا رہا تھا انسپریشن میں نے لی تھی پردے والی باجی ہماری جو محمونہ مسلمہ ہے کہ چلو جی پردے میں رہ کے بھی کام کر سکتے ہیں وہ میری پیاری بہنیں جو باہر جوب کرنے جاتی ہیں لیکن گھر کو بھی وائیڈ کرتی ہیں اور باہر اتنی بری بری نظروں کا اتنی برے بری مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو گھر رہ کے آپ ارنگ کر سکتے ہیں اب وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کا تو آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت جو بھی نہ کریں ٹھیک ہے عورت جوب کر سکتی ہے لیکن اپنی ریمٹ میں رہ کے ہجاب میں رہ کے نکاب میں رہ کے اب یہ جو آپ کی پیاری بہن ہے نا یہ چار سال سے یوٹیوب پہ ہے اجازت یہی ہے اور میرا خود کا بھی دلیہ یہ ہے کہ پردے میں رہ کے کام کیا جائے پردے میں رہ کے کام کیا ہے اسی لیے صرف دو چار سال میں یہ پہلی ارنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے کتنی ہوئی ہے یہ بتانا اللہ نہیں ہے یہاں پہ تو دو سال بعد جب میرا چینلنگ مونٹائز ہو گیا پہلی ارنگ بھی آگئی بس مجھ سے یہ غلطی ہوئی جو آپ لوگ کبھی بھی مت کیجئے گا کہ میں نے ایسی ہی کسی کی ویڈیو جو مطلب فیمس تھی خطروں کے کھلاڑی ان کی اٹھا کے میں نے اپلوڈ کر دی تھی کہ ٹرینڈ چل رہا ہے کوئی سے بھی ویڈیو آپ اٹھا کے چاہے آپ انسٹا سے کسی بھی سوشل میڈیا سے اٹھا کے ڈالیں گے تو وہ ری یوز میں ہی آتا ہے وہ میں نے ڈالی اور وہ ویڈیو میری وائرل ہوئی جس کی وجہ سے وہاں اسی ویڈیو میں مجھے کوپی رائز ٹرائک آ گیا اور جس کی وجہ سے میرا چینل ڈی مونٹائز بھی ہو گیا اور ری یوز کونٹنٹ بھی آ گیا وہ دنے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ہیں لیکن میرا کیا ہوا کے چینل آپ دیکھ سکتے ہیں واش ٹائم گر گیا اور سبسکرائبر تو ہیں لیکن واش ٹائم گر گیا ری یوز کونٹنٹ ہے ویڈیو میں ڈیلیٹ کر چکی ہوں لیکن اب واش ٹائم تو پورا کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں شورٹ کا بھی کرائیٹیریہ پورا نہیں ہے تو یہ وجہ ہے کہ میرے چینل پر اب کوئی ارننگ نہیں ہو رہی ہے لیکن ارننگ ہوتی ہے اچھا جی اب وہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اپنی ریاکشن پوڈکاسٹ میں دیکھیں اگر میں چار سال سے پردے میں رہ کے کام کر رہی ہوں اور ابھی میں مطلب مجھے کوئی ارننگ نہیں ہوئی ہے فرسٹ ارننگ ہوئی ہے اب چینل ڈیمونٹائز ہے اب وہ حضرات جو مجھے یہ بولے گے ابھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ٹھیک ہے ریاکشن دیا آپنا یہ کسی ایک ویڈیو پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سسٹرالوجی پہ تو اس میں ایک کمنٹ آیا کہ آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے آپ بھی سیم ہیں آپ بھی پیسے کمانے کے لیے یوٹیوب پہ آئے ہیں وہ بھی مجھے ایک بات بتائیں اگر میں پیسے کمانے کے لیے یوٹیوب پہ آئی ہوتی تو چار سال ویٹ نہ کرتی ٹھیک ہے پردے میں نہ آتی اگر میرا ذہن ارننگ کا ہوتا تو پردے میں نہ آتی میں ٹھیک ہے اور چار سال تو دور کی بعد میں دو مہینے میں وائرل ہوتی وہی ناچ گانا ٹھومکے شمکے اگر آپ لوگوں کو دکھاتی تو آپ لوگ ہی ہوتے وائرل کرنے والے ٹھیک ہے آپ لوگ ہی ہوتے سپورٹ کرنے والے آپ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ لوگ پردے کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کو وہ دھڑکتے بھڑکتے مثالیں نہیں ملتے ہیں پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ دین کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر لیتے ہیں تو آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے آواز کا پردہ تب بھی ہوتا ہے جب خواتین مجبوری کے تحت باہر جا کے کام کرتی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ گھٹ گھٹ کے مر جائیں ڈپریشن میں چلے جائیں آپ ٹائم پاس نہیں ہے گھر میں کچھ نہیں ہے کرنے کو تو ایک بندہ گھر میں رہ کے پردے میں رہ کے ایک ساس اترا کام کر رہے تو آپ کو وہاں پہ آ جاتے ہیں باتیں سنانے کے لیے لیکن جو آپ کو تڑکتا بھڑکتا مثالہ دے رہے آپ کی پسند کی چیز دے رہے بے ہیائی دے رہے نہ وہاں پہ آپ کو دین یاد آتا ہے اور نہ ہی وہاں پہ آپ کو کوئی اور بات یاد آتی ہے کیونکہ وہ آپ کو آپ کے انٹرسٹ کی چیز ہوتی ہے اور میں نے جو ہے اس چیز کو اوائیڈ کیا اور پردے میں رہ کے اس چیز کو میں نے اپنایا اور جس باجی سے میں نے انسپریشن لی اور مجھے جو ہے موٹیویشن ملی جس باجی سے وہ یوٹیوب کی باجی ہے لیکن آج وہ باجی ہے وہ پردے سے بے ہیائی تک کا سفر انشاءاللہ میری نیکس ویڈیو اسی پہ ہوگی تو آج جو ہے وہ جینس ہے بیلی دکھا رہی ہیں بہت کچھ وہ کر رہی ہیں لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالی نے شکر ہے لالش نہیں ڈالا ہے کہ فیم لینے کے لیے یا ارننگ کرنے کے لیے ہم کسی بھی حد تک چلے جائیں اللہ تعالی آگے بھی ہمیں ثابت قدم رکھیں آمین اب میں آپ سے چند وہ باتیں شیئر کروں گی چینل کے لحاظ سے کہ آپ کون کون سے کونٹینٹ جو ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ دینی چینل بنائیے ٹھیک ہے شورٹ وے میں اسلامی سٹیٹس جو ہے نا وہ بہت زیادہ وائرل ہوتے ہیں اور جلدی وائرل ہوتے ہیں نمبر دو پہ آ جاتا ہے کہ آپ یوٹیوب کے بارے میں چینل بنائیے ٹھیک ہے یوٹیوب کی ارننگ کیسے ہوتی ہے چینل کیسے بناتے ہیں یہ چینل بھی بہت زیادہ جو ہے نا بہت زیادہ جلدی سے جو ہے نا وہ وائرل ہوتے ہیں دوسرا جو ہے وہ آپ بیوٹی ٹیپس کا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو شورٹ کار ٹرینڈ نہیں تھا جب میں نے چینل بنایا تھا اب جو ہے وہ شورٹ ویڈیو آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو فورن سے آپ کے سبسکرائبر بھی آ جاتے ہیں اور آپ کے جو ہے وہ ارننگ بھی سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے واش ٹائم بھی ملتا ہے اب تو شورٹ ویڈیو سے ایک ایک منٹ کی آپ ویڈیو بنائیں اور بہت سے پلیٹ فارم پہ آپ ڈال دیں اور میں آپ کو جو مشورہ دوں گی وہ یہ دوں گی کہ آپ سوشل میڈیا سے اپنی جو ہے نا سٹارٹ لیں اور یوٹیوب پہ آپ بعد میں آئیں ڈائریکٹلی آپ یوٹیوب پہ مت آئیں کیونکہ یوٹیوب کی جو پولیسیز ہیں نا وہ یہی ہیں کہ چار ہزار واش ٹائم اور یہاں پہ بندہ بہت اتنی زلدی وائرل نہیں ہوتا بہت سے آپ نے دیکھے ہیں جو ہے نا وہ ٹک ٹوک سے فیملیا ٹک ٹوک سے انہوں نے اپنے فالور اٹھائے اور ان کو یہاں پہ یوٹیوب پہ لیا ہے جو کہ ان کے لیے بہت ہی ایک کھچڑی تھی جو ان کو پکی پکائی مل گئی ٹھیک ہے تو ہم لوگ جو ہیں وہ زائر سے بات ہے سٹارٹ ہم نے یوٹیوب سے لیا پتہ نہیں تھا تو اس لیے اچھا جی پردے میں رہ کے میں آپ لوگوں کو یہ بولوں گی کہ آپ پردے میں رہ کے کانٹینٹ بنایے چاہے فنی آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں لیکن کیونکہ ایزا مسلم آپ اپنے پہچان نہیں کھو سکتے آپ اپنی پہچان پوری دنیا کو دکھائیے کہ آپ کیا ہیں جس طرح بہت سے دوسرے لوگ اپنا کلچر اپنی پہچان ہمیں متعارف کرواتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لگے گا کہ آپ مسلم ہیں ٹھیک ہے اپنے آپ کو چھپانا کیوں آپ مسلم ہیں تو ہیں ٹھیک ہے اپنے دین پہ اپنے مسلم ہونے پہ فخر کیجئے دوسروں کی تقلید مت کیجئے اپنی تقلید کروائیے اور اس سے آپ کو جو خوشی ملے گی جو تسکین ملے گی وہ قابل رشک ہوگی دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی اور جو ارننگ ہوگی اس میں آپ کو سٹسٹیکشن بھی ملے گی کہ آپ کی صحیح وے میں جو محنت ہے وہ آج آپ کے ہاتھ میں ہے امیر کہتی ہوں کیونکہ آپ کو اس ویڈیو سے موٹیویشن ضرور ملی ہوگی تو ڈٹے رہیے کام کرتے رہیے جو سبسکرائبر ہوں جو فالورز ہوں وہ آپ کے لئے ہوں نہ کہ آپ کی شوشہ دیکھنے کے لئے ہوں جیسے کہ میری خواہش ہے کہ جو میرے سبسکرائبر ہوں وہ میرے پردے کے لئے ہوں میرے ہجاب کے لئے ہوں میرے لئے ہوں میرے کام کے لئے ہوں ٹھیک ہے جی میری شوشہ دیکھنے کے لیے نہ ہوں تو بس جی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور کامیابی ملے گی ڈٹے رہیے اپنے کام میں جنون رہیے اماندار رہیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ